السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیمی ٹرکس یوٹیوب چینل بہت سارے دوستوں کو یہ مسئلہ رہتے ہیں اگر وہ نمبر سے ٹو سٹیف ویریکیشن کرتے ہیں یا جی میل سے تو یہ مسئلہ اس کو پھر زیادہ رہتے ہیں اکثر نمبر یا جی میل وہ بھول جاتے ہیں یا اس کا پاسفورڈ بھول جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا ٹک ٹوک اکاؤنٹ کیسی لگان کرلوں تو یہاں پر ٹک ٹوک نے بہت زبردست اپشن جاری کی ہے وہ بھی پارگٹ فاسفورڈ کی وجہ سے اگر آپ کو پاسفورڈ یاد نہیں ہے تو وہ پھر وہ کہاں سے آپ لگا سکتے ہو کس طریقے سے وہ مسئلہ آپ حل کروا سکتے ہو تو یہاں پر آل ای ڈی میں سیٹنگ میں موجود ہوں تو میں نیچے کی طرح پاؤں گا تو یہاں پر ایک اپشن آپ کو نظر آئے گا رپورٹ ہے پروبلم اس پر میں کلک کر دیتا ہوں رپورٹ ہے پروبلم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر توڑی بہت سرچنگ ہوگی سرچنگ کے بعد یہاں پر آپ کو یہ مین فیج اوپن ہوگا رپورٹ ہے پروبلم کا تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا فارگٹ فاسفورڈ تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے فارگٹ فاسفورڈ پر آپ کلک کروگے توڑی بہت سرچنگ ہوگی یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا تو آپ کو غور سے دیکھنا ہے یا پر آپ کو اس طریقے سے پیج اوپن ہوگا تو اگر آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اگر ریڈ نہیں کر سکتے ہو تو آپ دے سکتے ہو ساری پروسیجر یا پر لکھا ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنا ایمیل اگر یاد نہیں ہے پون نمبر فاس ورڈ جو بھی ہے ٹو سٹیف وریکیشن آپ نے کیے جو بھی آپ کو یاد نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ کا اکاؤنٹ لوگن بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنا اکاؤنٹ لوگن ہونے سے یعنی لاغاؤڈ ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو ان سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر آگے سے آپ کو پاس ورڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر آپ کی یہ اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس طریقے سے ریٹ کرنی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ سوالے اپشن پر پھر سے کلک کرنا ہے یہ سوالے اپشن پر آپ کلک کرو گے تو پھر آپ کا اگر پاس ورڈ یا کسی چیز کی بھی مسئلہ آئے گا تو سٹیف وریکیشن ہو جو بھی ہو پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ ان سے کبھی بھی نہ تو بین ہو سکتا ہے نہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی نٹلا گاؤٹ میں نہیں رہ سکتا ہے یعنی لوگ ان ہوگا پھر آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ کو صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے لازمی ایمیل آپ کو لازمی یاد رکھنی چاہیے بہت سارے دوستوں سے ایمیل بھی وہ بول جاتے ساتھ میں پاس ورڈ تو پھر بھی چوٹی چیز ہوتے لیکن ایمیل بھی اس کو یاد نہیں رہتے ایمیل آپ کو لازمی رکھنا ہے پھر یہاں پر اگر آپ اپنے اکاؤنٹ پر کرو گے تو تو سٹیف وریکیشن کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئے سکتے ہو اور یس والے اپشن پر کلک کر سکتے ہو تو آپ کو اگر پھر پاس ورڈ بھی بول جاؤ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں موبائل چینج کرتے پھر اس کو پاس ورڈ یاد نہیں رہتا اگر آپ یہ کام کرو گے جو میں نے آپ کو بتایا آپ ٹو سٹیف وریکیشن کرو چاہے پون نمبر سو یا جی میل سے ہو اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں پر آو گے سٹنگ میں اور رپورٹ ہے پروبلم پر کلک کرو گے فارگیٹ فاس ورڈ اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے یا یس والے اپشن پر کلک کرو گے آپ لپڈ ہینڈ میں دیکھ سکتے تو پھر کبھی بھی آپ کو اکاؤن میں یہ مسئلہ نہیں رہے گا پارگیٹ فاس ورڈ والا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ مسئلہ آپ حل کر سکتے تو امید ہم دوستو یہ شارٹ اور انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل سمیٹرکس کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ